موڈرن کے علاہ جانے کے چکر میں ہم لوگ بہت سی قیمتی چیزیں چھوڑ بیٹھیں ہم لوگ اپنے لیے آسانیاں ڈھونٹے رہے اور ہم نے بہت بڑی بڑی مشکلیں کھڑی کر دی آج ہم دھوتی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے لیکن صدیوں کی آزمائش کے بعد یہ واحد لباس تھا جو ہمارے موسم کا تھا ہم نے خود اپنے اوپر جینز مسلط کی اور اس کو پہننے کے لیے کمروں میں اے سی لگوائے شالے ہم نے فینسی ڈریس شو کے لیے رکھ دی اور کندھے جکڑنے والے کوٹ اور جیکٹ اپنا لیے ہمیں داڑی موچ اور لمبے بال کٹ جانے میں امپاورمنٹ ملی اور فیشن بدلہ تو یہ سب کچھ رکھ کے بھی ہم امپاورڈ تھے ہم نے حکا چھوڑ کے سگریٹ اٹھایا اور ولایت سے وہی چیز جب شیشے کی شکل میں آئی تو ہزار روپے فی چلم دے کر اسے پینا شروع کر دیا ہے کوئی ہم جیسا خوش نصیب ہم نے لسی چھوڑی کولا بوتلیں تھام لیں ہم نے ستو ترک کیا اور سلش کے جام انڈیلے ہم نے عملی آلو بخارے کو ان ہائیجینک کر دیا اور وہی چیز ایسنس کے ساتھ جوس کے مہربن دبے خرید کے بچوں کو پلائی وہ پیک جس کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ گتے کا ہوتا ہے ہم نے اس اندھے پن پر اعتبار کیا اور آنکھوں دیکھے کو غیر صحت بخش بتا دیا ہم نے دودھ سے نکلا دیسی گھی چھوڑا اور بیجوں سے نکلے تیل کو خوش ہو کے پیا ہم نے چٹہ سفید مکھن چھوڑا اور زرد ممی لیڈی ماجرین کو چاٹنا شروع کر دیا اس کے نقصان اسٹیبلش ہو گئے تو پھر ڈگمگاتے ڈولتے پھرتے ہیں گوالے کا پانی ہمیں برداش نہیں لیکن یوریا سے بنا دودھ الحمدللہ ہم گڑک جاتے ہیں اصلی ملک سے ہمیں چائے میں بو آتی ہے اور ٹی وائٹنر ہم نوش جان کرتے ہیں جس پہ خود لکھا ہے کہ وہ دودھ نہیں ہے گھر کے نیچے بھینس باندھ کر ہم نے سوخا دودھ بار ملک سے خریدنے کا سودھا کیا اور کیا ہی خوب کیا ہم تو وہیں بھائیہ جو آنکھ ہے موسم میں بھی اس جوس کو شیشے کی بند بوتلوں میں پینا پسند کرتے ہیں ہم گڑ کو پینڈو کہتے تھے سفید چینی ہمیں پیاری لکھتی تھی براؤن شوگر انہیں ہوتلوں میں واپس آگئے ہمیں چماٹ مارا اب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گال سے لاتے ہیں لیکن گڑ بھی کھاتے ہیں تو پیلے والا کہ براؤن گڑ تو ابھی ہمیں رنگ کی وجہ سے پسند نہیں آئیں ہم سے ملیں ہم وہ ہیں کہ امرجنسی میں پیاسے مر جاتے ہیں گھروں کی ٹوٹی کا پانی نہیں پی سکتے نہ عبال کر نہ نتھار کے ہم پانی بھی خرید کے پیتے ہیں ہم ستلجوں راویوں چنابوں اور سندوں کے زنینزاد ہم ولایتی کمپنیوں کو پیسے دے کے پانی خریدتے ہیں ہم تو پودینے کی چٹنی تک ڈبوں میں بند خریدتے ہیں چھٹانگ دہی اور مفت والے پودینے کی چٹنی ہم ڈیڑھ سو روپے دے کے اس ذائقے میں کھاتے ہیں جو ہمارے دادوں کو اگر ملتا تو انہوں نے دسترخانوں سے اٹھ جانا تھا سوہانجنا ہمیں کڑوا لگتا تھا جب سے وہ مرنگا بن کے کیپسولوں میں آیا ہے تو ہم دو ہزار میں پندرہ دن کی خوراک خریدتے ہیں وہی سوکھے پسے ہوئے پتے جب حکیم ہمیں پچاس روپے کے دیتا تھا تو ہمیں یقین نہیں تھا تھا پانچ سو روپے کا شربت خانسی کے لیے خریدیں گے پانچ روپے کی ملٹی ہم دانتوں کے نیچے دبا نہیں سکتے عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے ہم پولیسٹر کے تکھیوں پہ سوتے ہیں نائلون ملا لباس پہنتے ہیں سردی گرمی بند جوتا چڑھاتے ہیں کپڑوں کے نیچے مزید کچھ کپڑے پہنتے ہیں اور زندگی کی سڑک پر دور پڑتے ہیں رات ہوتی ہے تو انٹی الرجی بہرحال ہمیں کھانی بڑھتی ہے ہم اپنی مادری زبان ماں باپ کے لہجے میں نہیں بول سکتے ہیں ہم زبان کے لیے نعرے لگاتے ہیں لیکن گھروں میں بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں ہم اردوی انگریزی کے روب میں آکے اپنی جڑیں خود کاٹتے ہیں اور بعد میں وجہ ڈھونتے ہیں کہ ہم مسفٹ کیوں ہو گئے عربی فارسی کو ہم نے مدرسے والوں کی زبان قرار دیا اور ہاتھ جھاڑ کے سکون سے بیٹھ گئے فورٹی رولز آف لف انگریزی میں آئی تو چومتے نہیں تھکتے الف لیلہ کلیلہ و دمنا اور اپنے دیسی قصے کہانیوں کو ہم نے لات مار دی جرمن سے گورے کے پاس آئی تو ہمیں یاد آگیا کہ استاد یہ تو اپنا مال تھا جا کے دیکھیں تو صحیح عربی فارسی کی پرانی ہو یا نہیں صرف وہ کتابیں ہمارے پاس اب باقی ہیں جو مدرسوں کے نساب میں شامل ہیں باقی ایک خزانہ ہے جسے ہم طلاق دیکھے بیٹھے ہیں پاولو کولو اسی کا ٹنکچر بڑھا کے آپ کو دے دے گا تو گہاک واو کرتے ہوئے آنکھوں سے لگائیں گے متنبی کون تھا آملی کیا کر گئے شمس تبریس کا دیوان کیا کہتا ہے آغانی میں کیا قصے ہماری جانے بلا ہماری گلیوں میں اب کوئی چارپائی بننے والا نہیں آتا ہمیں نیم اور بقائن میں تمیز نہیں رہ گئی ہمارے سورج سخت ہو گئے اور ہمارے سائے ہم سے بھاگ چکے ہمارے چاند روچنیاں نگل گئیں اور مٹی کی خوشبو کو ہم نے اتر کی شکل میں خریدنا پسند کیا وہ بابا جو نیم کی چھاؤں میں چارپائی لگایا ٹیوب ویل کے ساتھ دھو تھی پینے لیٹا ہوتا تھا وہ اوکے کا کش لگاتا ہے ہمیں دیکھتا ہے اور ہنس کے آنکھیں بان کر لیتا ہے اسے کب کی سمجھ آ گئی ہے ہمیں نہیں آتی شکریہ